منافع خورو اور قبضہ مافیا سے اس سختی سے نپٹے عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑی جائے صبحی وزراء گوڈ گورننس کو یقینی بنائے وزیراعظم کی وزیراعلا چیف سیکیور آئی جی کو ہدایات وزیراعلا پنجاب سے ون ون ملاقال سردار اسمان وزدار کی پنجاب کے سیاسی اور انتظامی امور پر بریفنگ جاری ترقیاتی منصوموں کی پیشرفت رپورٹ بھی پیش کر دی وزیراعظم نے پی ٹی آئی پنجاب کے ارکان اسمبلی کا بھی جلاس بلالیا ناراض ارکان سے بھی الگ ملاقات متوقع حکومت چلنے والی نہیں دلدل میں پھنس گئی ایک سال بعد بھی انتظام نہیں سمحالا جا سکتا اٹھارہ ماہ گزرنے کے باوجود حکومت عوام کو کچھ نہیں دے سکی ملک میں غریب آدمی کے لیے رونے کے علاوہ کچھ نہیں قبضہ مافیا ہی شگر میلز اور فلور میلز کے مالکان ہیں امی جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب پاکستان میں سیکیورٹی کے خدشات دور ہو چکے ہیں لوگوں کو قریب لانے کے لیے آرٹ اینڈ کلچر بہت اہم ہے پن اور ثقافت کے شمع میں بے بنا صلاحیتیں موجود ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف الوی کا حضوری باغ میں لاہور بینالے کی افتتاحی تقریب سے خطاب ملک کو بہت سے بہرانوں کا سامنا ہے سب سے بڑا چیلنج معاشرت ہے ایک سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ کا سارہ پچھتر فیصد کم ہوا جن قوموں میں انتہا پسندی آ جائے وہ ترقی نہیں کرتی نرندر موڈی کی پالیسیاں بھارت کے لازوال کا باعث بنی گورنہ پنجاب کا کسٹمز ڈے کی تقریب سے تتا پاکستان مشکل معاشی صورتحال سے نکل آیا ہے آٹے کا بہران نہیں تھا مسنوی بہران پیدا کیا کیا چینی آٹا وافر مقدار میں موجود ہے عام آدمی کے حقوق کی ہر سطح پر جنگ لڑیں گے سبائی وزیر سنت و تجارت میاں سنب اقبال کا سمن آباد میں تقریب سے خیطہ کلین اینڈ گرین موہم کا قتل عام عدالتی حکم کے باوجود نہر کے نارے لگے درکھ کٹ دیئے گئے چیف جسٹس ممروشی شیخ نے نہر کے اردگے درکھ کٹنے سے روکا تھا انتظامیہ نے بیس بیس سال پرانے درکھ کٹ ڈالے درختوں کی کٹائی سے نہر کی خوبصورتی مان پڑنے لگی لٹی سی کے سولہ بند روٹ پر بسیں کب آئیں گی مسافروں کا انتظار طویل ناکافی سفری سہولیات پر شہری عذیت سے دو چار طلبہ اور غریب عوام کو اپنی منزل پر پہنچنے میں مشکلات لاہور ٹرانسپونٹ کمپنی تین روٹس کی بہالی کے علاوہ کوئی متبادل انتظام نہ کر سکی چیئرمن لٹی سی ڈاکٹر شاہد کا کہنا ہے کہ دو ماہ کے اندر تین سو پچاس نئی بسیں سڑکوں پر دورتی نظر آئیں گی برائلہ کی انچی اڑان مرگی کا گوش دو روز میں چھپنس روپے فی کلو مہنگا فی کلو گوش کی قیمت دو سو اٹھس سے بڑھ کر دو سو باسٹھ روپے ہو گئی سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر انتظامیاں ریٹ لسٹوں پر عمل درامت کروانے میں ناکام ٹیمارٹر اٹھتر کے وجہے سو روپے کلو فروق تیاز اٹھالیس کے وجہے ساٹھ روپے کلو دستیاب ریٹ لسٹ میں بھنڈی ایک سو پندرہ اور مارکیٹ میں ایک سو پچاس روپے کلو مغلپورا فیصل فاق کا علاقہ مسائل کا گھڑ بن گیا رہائشی آٹھ سال سے سوئی گیس کی سہولت سے بہرو علاقہ مکینوں کا سبر جواب دے گیا انتظامی کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی گھرم کے چولے ٹھنڈے پڑے ہیں متعدد بار شکایات کی مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی شہریوں کی دہائی کرونا وائرس پھیلنے کا خچا کرونا وائرس کا شکار چینی واشندہ سب سے اسپطال میں زیر علاج ڈاکٹروں نے انٹی وائرٹک عدویات دیں احتیاط کا مشورہ سرکاری ڈاکٹرز بھی کرونا وائرس کی علامات سے لا علم چند روز قبل چین کے شہر واہان سے پاکستان میں یہ وائرس آیا عوام کو مزرے صحت اشیاء بیشنے والوں کو ان کے گرد گھیرہ تنگ فوڈ آتھارٹی کی شیخ و پورا روڈ پر کاراوائی مزرے صحت بسکٹ اور سنیکس تیار کرنے پر ملک فوڈ سریکٹری سی تین ہزار کلو تیار مال ایک ہزار کلو ناکس خامال مرامد کسٹمز جے کے حوالے سے واہگا بارڈر پر پربکار تقریف گورن پنجاب کی بطور مہمان خاص شرکت چاکو چوبندستے کی سلامی بینڈ نے خوبصورت دھنے بکھیری شراب کے ہزاروں بودنوں پر بلڈوزنس چلا دیا کیا ایف یو انچر سمیت دیگر منشیات کو نظر آتش کر دیا کیا